اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ہیئیس سے ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو پلیز اینڈ تک ووچ کیا کریں تو دوستو آج کی ویڈیو ہے ہماری پیغمبرو پر ایمان لانے کی ضرورت اور اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ پیغمبرو کے بارے اور ان کی پہچان کے بارے میں بنائی ہے تو دوستو پیغمبرو پر ایمان لانے کی ضرورت جو ہمارا پوائنٹ ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہیں ہیں جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتائے تو یہ بات خود سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے اور جو شخص پیغمبر کی طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی اکل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گم رہا ہے اس معاملے میں لوگ عجیب عجیب کلتیاں کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی پیروی کو قبول کرتے ہیں یہ صرف کافر ہی نہیں احمق بھی ہیں کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی جان بوچ کر جوٹ کی پیروی کریں ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہماکت نہیں ہو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم حود اپنی اکل سے حق کا راستہ معلوم کرنیں گے یہ بھی سخت گلتی ہے تم نے ریاضی پڑھی ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ ایک نکتے سے دوسرے نکتے تک سیدھا حد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنے بھی حد کھینچے جائیں گے وہ سب یا تو ٹیرے ہوں گے یا اس دوسرے نکتے تک نہ پہنچیں گے ایسی ہی کفیت حق کے راستے کی بھی ہے جس کو اسلام کی زبان میں سرات مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے یہ اس راستہ انسان سے شروع ہو کر ہدا تک جاتا ہے اور دوست و ریاضی کی اس قائدے کے مطابق یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنے راستے بھی ہوں گے یا تو سب ٹیرے ہوں گے یا ہدا تک نہ پہنچیں گے اب گھور کرو کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ تو پیغمبر نے بتا دیا اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ سرات مستقیم ہے ہی نہیں اس راستے کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی یا تو اس کو ہدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں اگر مل بھی گیا تو بہت پھیر کا راستہ ہوگا ہتھ مستقیم نہ ہوگا بلکہ ہتھ منہنا ہوگا پہلے صورت میں تو اس کی تباہی ظاہر لیکن دوستو دوسری صورت تو اس کی بھی ہماکت ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بکل جنور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہتھ منہنا کو چھوڑ کر ہتھ مستقیم ہی کو تیار کرتا ہے پھر اس انسان کو تم کیا کہوگے جس کو خدا کا ایک نیک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ ہوتھ تیرے راستوں پر بٹک بٹک کر منزل مقصود تک تلاش کر لوں گا یہ تو وہ بات ہے جو سراسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے لیکن اگر تم زیادہ گھوڑ کر کے دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا جو شخص نمبر پر ایمان آنے سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا نہ تیرہ نہ سیدہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات مانے سے انکار کرتا ہے اس کی دماغ میں ضرور کوئی ایسی حرابی ہوگی جس کے سبب سے وہ سچائی سے مو موڑتا ہے تو یا تو اس کو سمجھ بوجھناکس اس کی ہوگی ہے یا اس کی دل میں تقبر ہوگا یا اس کی طبیعت ایسے ٹیڑی ہوگی ہے کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتو کو قبول کرنے پر امادہ ہی نہ ہوگا یا وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کی طور سے پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے حلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا یا وہ اپنے ہوائشات کو بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لئے انکار کرے گا کہ اس کے مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتو کی ازاتی باقی نہیں رہتی تمام اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی شخص میں موجود نہ ہو تو اس کو خدا کا راستہ ملنا گیر ممکن ہے اور اگر کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک سچا گیر متاثب اور نیک آدمی کی ایک سچے پیغمبر کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کر دی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر ہدا کی طرف سے بیجا ہوا ہوتا ہے اور ہدا ہی کا یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اب جو کوئی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ ہدا کے حلاف بگاوت کرتا ہے دیکھو تم جس سلطنت کی رائت ہوتی ہو اس کی طرف سے جو حاکم بھی بکرر ہوگا تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی اگر تم اس کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے خود سلطنت کے حلاف بگاوت کی ہے سلطنت کو ماننا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہ ماننا دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں ایسی ہی مثال خدا اور اس کے بیجے ہوئے پیغمبر کی بھی ہے خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے جس شخص کو اس نے انسان کی ہدایت کے لیے بیجا ہو اور جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو ہر انسان کا فرض ہے کہ اس کو تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کی پیروی چھوڑ کر صرف اس کی پیروی احتیار کرے اس سے مو مورنے والا بہرحال کافر ہے ہوا وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو تو دوستو اسی کے ساتھ چاہتی ہوں آپ سے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا محتصر اس کی تاریخ کے بارے میں بیان کریں گے اور جو مت سے کلیر ہو سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کو مزید آکے بہت پہنائیں جزاک اللہ خدا حافظ